موسیقی اتوار تیس جن سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خشام دیت کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے ہمارے ساتھی رپورٹر حکیم بلوچ سے سنیے بلوچ راجی آجوی سنگر براس کا ڈیت اسکوارڈ کی کارندوم پر خطرناک حملے کا بیان بلوچ راجی آجوی سنگر براس کے ترجمان بلوچ خان نے نام علم مقام سے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 28 جون کو پنجگور کے علاقے رخشان میں ریاستی سرپرستی میں قائم اور متحرک ڈیت اسکوارڈ پر حملہ اور درجن بر کارند حلاق اور متدد کو زخمی کرنے کی ذمہ داری بلوچ راجی آجوی سنگر قبول کرتی ہے بلوچ خان کے مطابق 28 جون کے دن براس کے سرمچار پنجگور کے علاقے رخشان میں گشت پر تھے کہ 12 بجے کے قریب سرمچاروں کا سامنا دشمن فوج کے بنائے ہوئے علاقائی ڈیت اسکوارڈ کے قائندوں سے ہوئی جنہیں سرمچاروں نے گھیر کر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے نشانہ بنایا اس دوران ڈیت اسکوارڈ کے ایک درجن سے زائد کارندوں کو موقع پر حلاق کیا گیا اور متدد زخمی کیے گئے اس دوران ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں کو حفاظت کیلئے فوج بھی طلب کی گئی لیکن تین گھنٹے تک جاری رہنے والے اس حملے کے بعد تمام سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے براس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ڈیت اسکوارڈ کی تخلیق پاکستانی فوج نے جرائم پیشہ افراد اور مذہبی شدت پسند ناصر سے کی اور بلوچ آزادی پسند قوتوں اور خاص طور پر بلوچ سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنانے کے عوض فوج نے ان ناصر کو تمام سماج دشمن جرائم کی کھلی چھوٹتے رکھی ہے جس کے تحت گزشتہ کچھ عرصے سے مشاہدے میں آ رہا ہے کہ دشمن ریاست نے ان ڈیت اسکوارڈوں کو مزید متحرک رکھا ہوا ہے جس کے لیے فوج نام نیاد مقامی میر و معتبرین اور سرداروں کی خدمات حاصل کر رہی ہے بلوچ خان نے مزید کہا ہے کہ ہم دشمن فوج کے ان تمام ظاہر اور پسے پردہ ایجنٹوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو بلوچ قومی مفادات کے خلاف دشمن کی مدد کر رہے ہیں اور کوئی بلوچ میر و معتبر سردار مذہبی پیشوا منشات فروشوں کا سرغنا ہو یا کوئی نام نیاد قوم پرست وہ بلوچ قومی مفادات پر مقدم نہیں ہے یہ ناصر قوم سے غداری کا مرتقب ہو رہے ہیں جس کی سزا صرف موت ہے اور بلوچ راجی عجوی سنگر اس عظم کا اہادہ کرتی ہے کہ ان تمام قوم دشمن اناصر کو ان کے بیانت انجام تک بہت جلد پہنچایا جائے گا ترجمان نے آخر میں بلوچ قوم کے نام ایک پیغام دیتے ہوئے ایک مزید کہا ہے بلوچ قوم آزادی کی اس طویل جد و جہد میں بلوچ راجی عجوی سنگر کے چھتری تلے بلوچ آزادی پسند مزہمتی تنظیمیں تیزی کے ساتھ متحد ہو کر دشمن کے خلاف یک جہتی کے ساتھ عمل آور ہو رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب بلوچ آزادی پسند قوتیں بیرونی عمل آور کو بلوچستان سے نکلنے پر مجبور کر دیں گی اس کے علاوہ بلوچ قوم آزادی پسند قوتوں کے استحکام میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور دشمن فوج کے ہاتھوں بلوچ قومی مفادات کے خلاف دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال ہونے سے پریز کریں جو بلوچ ان ڈیت اسکوارڈوں کی صورت میں دشمن کے خانوں میں کھڑا ہوگا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دشمن کے ساتھ روا رکھا جائے گا اب پیش خدمت ہے خبروں کی سرخیاں ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہونے پر بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے برطانیہ جرمنی اور ہارلینڈ میں احتجاجی مظاہرے اور آگاہ مہم کیچ میں پاکستانی فورسز پر بم حملہ نقصان کا خدشہ گورکوپ میں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے جانی نقصان پہنچایا بی آرے برطانیہ میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ کے میچز کے دوران پاکستان کے ہاتھوں لا پتہ افراد کے بارے میں آگاہی مہم جاری وائز فور بلوچ میسنگ پرسنس کی احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو چھتیس دن مکمل کیچ کے علاقے تم سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ دو بلوچ تلبہ بازیاب بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں پانچ افراد ہلاک خیبر پخت انخواہ میں دو مختلف واقعات میں آٹھ افراد ہلاک پانچ زخمی امریکہ اور طالبان کی ماہ بین مذاکرات قطر میں شروع دوسری جانب بغلان میں طالبان کا حملہ چھبیس اہلکار ہلاک امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا شمالی کوریا کی صدر کم جونگ ان شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھ کر ملاقات اور مسافہ امریکہ کی طرف سے اپنے بحری جہازوں اور مفادت کی تحفظ کے لیے قطر کے قریب سمندر میں ایف بائیس لڑا کا تیار تائینا سعودی عرب کی صوبے جازان پر حوثی باغیوں کا ڈرون حملہ ائر ٹریفک معطل ہونے کی اطلاع سعودی تنصیبات پر حملے ایراکی سرزمین سے آپریٹ کیے گئے وال اسٹریٹ جنرل کا دعویٰ کانگو میں کان منحدم تین تالیس مزدور جام بھاک اب خبری تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بی این ایم کے مرکزی رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی پاکستان کے ہاتھوں اغوا اور دس سالہ جبری گمشدگی کے خلاف عالمی سطح پر اتجاجی مہم کے سلسلے میں جرمنی برطانیہ اور ہالینڈ میں اتجاجی مظاہرے اور آگائی مہم کا احتمام کیا گیا جس کے تحت جرمنی کے شہر ڈازلڈورف میں اتجاجی مظاہرہ اور پانفل تقسیم کیے گئے مظاہرے میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جنہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی تصاویر اور ان کی بیٹیوں کی طویل جدوجہد کی تصویری کہانیاں آویزاں تھیں اس کے علاوہ مظاہرین نے سینکڑوں کی تعداد میں پانفل تقسیم کیے جن میں ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی دس سالہ جبری گمشدگی کے بارے میں تفصیلہ درج تھیں جن کے ذریعے مقامی لوگوں کو بلوچ مسئلہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی بترین صورتحال اور پاکستان کی طرف سے اسلامائزیشن پالیسی کو دہشتگردی کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں مقامی لوگوں کو آگاہی دی گئی دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ برطانیہ زون کی طرف سے برطانیہ کے شہر لندن میں انٹرنیشنل ڈے ان سپورٹ آف ٹارچر وکٹم کے موقع پر ٹرافل گر اسکوار میں لیف لیٹس تقسیم کیے گئے جن میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچ نیشنل موومنٹ کے اسی رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی سے متعلق معلومت فراہم کی گئی بی این ایم ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال پورا ہونے پر نیدر لینڈز کے دارالحکومت ایمسٹر ڈیم میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس دوران مظاہرین کی طرف سے مقامی لوگوں میں پمفرٹ تقسیم کیے گئے اور آگائی مہم چلایا گیا بلوچستان میں کیج کے مرکزی شہر تربت میں کیج کورپل پر پاکستانی فورسز کی گاڑی کو بم دھماکے سے نشانہ بنایا گیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق بم دھماکے میں پاکستانی فورسز کی گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ اب تک کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی مصدقہ یا غیر مصدقہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچارون نے ستائیس جون کو کیج کے علاقے گورکوپ میں فارنٹیر کور کے چیک پوسٹ پر راکٹ ہوں اور خودکار اصلحے سے حملہ کر کے پاکستانی فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا بی بغر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے اس طرح کے مسلح کارروائیاں بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے کل آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے چھتیسویں میچ جو ہے ڈنگلے کرکٹ گراؤنڈ میں ہفتے کے روز پاکستان اور افغانستان کے مابین کھیلا جا رہا تھا آئین اسی دوران گراؤنڈ کے اوپر ہوائی جہاز کے ذریعے بلوچستان کے لیے انصاف اور پاکستان میں جبری گمشدگین کے خلاف اشتہار چلائے گئے کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر فضاء میں ہوائی جہاز کے ساتھ منسلک یہ اشتہارات گراؤنڈ میں موجود شائقین کے توجہ کا مرکز بن گئے تاہم کچھ دیر بعد آئی سی سی نے اس واقعے کے خلاف بیان جاری کیا جس کے مطابق وہ اس واقعے کے خلاف لیڈز پولیس فورس کے ساتھ کام کریں گے اور یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ یہ عمل دوبارہ نہیں ہو بیان میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے مزید کہا ہے کہ ہم ملک بھر میں مقامی پولیس فورس کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ اس قسم کی واقعات کی روک تھام کی جا سکے واضح رہے بلوچستان میں جبری گمشدگین کے خلاف ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن اور بلوچ ریپبلیکن پارٹی کی جانب سے برطانیہ میں آگائی مہم کا آغاز گزشت دنوں کیا گیا تھا اور یہ مہم مختلف مرائل سے ہوتے ہوئی جاری ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 3636 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر اظہار یک جیتی کے لیے دیرہ غازی خان سے آنے والے اور وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے لانگ مارچ میں شرکت کرنے والے ذل فکار بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ماما قدیر بلوچ کی لاپتہ افراد کے حوالے سے جد و جہود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ریاست پاکستان کی جو لاپتہ افراد کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے کی مضمت کرتا ہوں جہاں ہزاروں لوگ جبری طور پر لاپتہ ہے جو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے اور پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماورائے عدالت کسی ٹارچر سیل میں بند کریں ذل فکار بلوچ نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارون سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچ عوام کے اس حساس مسئلے پر توجہ دیں اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جد و جہود کریں کیونکہ اس مسئلے کے باعث بلوچستان کے حالات ابتر ہو رہے ہیں اور ہماری ماں بہنیں سڑکوں پر بیٹھ کر اپنے پیاروں کے لیے احتجاج پر مجبور ہو رہے ہیں کیج کے علاقے تم سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے تلال دوست اور حمل اسا بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں حمل اسا اور تلال دوست بلوچ کو پانچ میں 2019 کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اس وقت گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا جب دونوں کراچی سے اپنے اسکور کے چھٹیوں کے لیے تمپ جا رہے تھے بلوچستان کے سائلی شہر پسنی کے سائل سے سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما کوہدہ داد اللہ کی لاش برامد ہوئی ہے مقامی لوگوں کے مطابق کوہدہ داد اللہ اپنے بیٹے اور بھتیجے کے ہمراں گزشتہ شام گھر سے جڑی ہور کی طرف مچھلی کی شکار کے لیے نکلے تھے سمندر میں لاپتہ ہونے والے دیگر دو افراد کی تلاش جاری ہے اتھل میں مکران کوسٹل ہائیوے لیاری کے قریب کوچ کی ٹکر سے رکشے میں سوار دو افراد جام بحق ہو گئے ہیں لاشوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال اتھل منتقل کیا گیا ہے کوئٹہ میں نوہ کلی میں پریشر ککر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے جس کے سبب ایک خاتن جام بحق ہو گئی ہے جبکہ بارکان کے قریب رکنی کے علاقے رڑکن سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے گولیاں مار کر حلا کیا گیا ہے خائبر پختوں خواہ کے علاقے مانسیرہ میں ایک بارات میں شامل گاڑی گیری کھائی میں گرنے سے چھے مسافر جام بحق جبکہ دو خواتین سمیت چار زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق گزشتہ شب بارات میں شامل افراد چک گاؤں سے واپس گلی میران آ رہے تھے کہ راستے میں گڑی حبیب اللہ کے مقام پر گاڑی ڈرائیور سے بے کابو ہو کر گیری کھائی میں جا گری دوسری طرف چار صدہ میں نو شیرہ روڈ پر دو فریقین کے ماہ بین فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں دو سگے بائی حلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے امریکہ اور طالبان کی ماہ بین امن مذاکرات کا ساتھوہ اور فیصلہ کن دور دوہا میں شروع ہو گیا ہے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے دوہا میں مذاکرات کے آغاز کی تصدیق کر دی ہے دوسری طرف افغانستان کے صوبے بغلان میں کل بروز ہفتہ طالبان کے ایک حملے میں حکومت نواز ملیشیا کے چھبیس ارکان جام بحق ہو گئے ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے شمالی اور جنوبی کوریا کے بارڈر پر سخت سیکیورٹی والے علاقے میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے تاریخی مسافہ کیا ہے اور وہ امریکہ کے پہلے صدر بن گئے ہیں جنہوں نے شمالی کوریا کی سرحد عبور کر کے کم جونگ سے ملاقات کی ہے بعض اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نے کورین صدر کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے امریکی فضائیہ کے سینٹرل ملٹری کمانڈ کے ایک علامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ائر فورس ایف بائیس جنگی تیاری امریکی فورسز اور امریکی مفادات کی تحفظ کے لیے خلیجی قطر میں تائینات کر دیے گئے ہیں تاہم اس زمان میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ جدید تیکنیکی صلاحیت سے لیس کتنے تعداد میں جنگی جہاز تائینات کیے گئے ہیں واضح رہے امریکہ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کی پیش نظر مشرق وستہ میں پہلی مرتبہ ان جہازوں کو تائینات کر دیا ہے سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع جازان ائرپورٹ پر ہاؤسیوں کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے جو ہاؤسیوں سے منسلک ہے کہ مطابق ہاؤسیوں کے کاسف ٹو نامی ڈرون تیارے نے جازان ائرپورٹ پر فوجی تیاروں کے گیراج اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے جاری کردہ بیان کے مطابق حملے کے نتیجے میں ائرپورٹ پر فضائی ٹریفک رک گئی ہے دوسری طرف سعودی کولیون فورسز کے ترجمہ ترکی المالکی نے کہا ہے کہ جازان شہر کو نشانہ بنانے والے ہاؤسیوں کے ایک ڈرون تیارے کو گرا دیا گیا ہے مالکی نے کہا ہے کہ ہاؤسی شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ اقدامات کے لئے ڈرون تیارے بھیجنا جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم ترکی المالکی نے ڈرون تیارے کے ائرپورٹ کو حدف بنانے یا نہ بنانے کے بارے میں کوئی معلومت فراہم نہیں کی ہے مشہور امریکی اخبار وال اسپیر جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سال مائی میں سعودی عرب میں تیل پائپ لائن پر حملے میں اراکی سرزمین استعمال کی گئی تھی امریکی حکام کے مطابق اراک سے اڑائے گئے ڈرون تیارے کے ذریعے تیل کی سنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی دوسری طرف اراکی حکومت نے اس حوالے سے امریکہ سے مزید معلومت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے افریقی ملک کانگو میں کاپر کی کان کا ایک حصہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد تین تالیس ہو گئی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز یہ واقعہ کانگو کے صوبے لوالوا میں پیش آیا جس میں کاپر کی کان کا کچھ حصہ گر گیا جس میں موقع پر چھتیس کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے تاہم اب سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ دو روز کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد تین تالیس ہو گئی ہے آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانے کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ